الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد سنن ترمیزی کی ایک حدیث آپ کے سانے پیش کرنی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ سنن ترمیزی کے روایت ہے اس کی سند میں کچھ مسئلہ ہے لیکن ابن ماجہ کے جو سندے وہ صحیح ہے اور بھی بہت ساری کتبیں حدیث میں اس کی سندے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے لمبی حدیث ہے اس کا ایک خاص حصہ میں آپ کے سانے پیش کرتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا چار لوگوں کے لئے ہے یعنی اس دنیا میں چار قسم کے لوگ رہتے ہیں انسانوں کی چار کیٹگری بتائی گئی ہے کہ اس دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں اب ہمیں کون سی کیٹگری میں رہنا چاہیے وہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے اور وہ ہمارے لئے کوشش کرنے کی بات ہے سب سے پہلی کیٹگری سب سے پہلا درجہ لوگوں کا یعنی ایک کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں فرمایا کہ اچھا پہلے حدیث نمبر بھی بتا دوں یہ سونان ابن ماجہ کی حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھاگیس ہے اور سونان ترمزی کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچیس ہے تو فرمایا کہ چار طریقے لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلا درجہ عبد رزقہ اللہ مالا و علم کہ ایسا شخص کہ رجل آتاہ اللہ مالا و علم ابن ماجہ کی الفاظہ کہ ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے یہ ایک کلاس کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے لیکن کوئی شرطیں بھی ہیں اس کی ایسا نہیں کہ جو مالدار بھی و علم ہو سب سے بڑا اچھا ہے بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہو سکتا کوئی گلتی کر دے اور پھر اس کلاس نکل جائے وہ لیکن اگر وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے اس کے پاس یہ دو خوبی ہے مالدار بھی ہے اور علم بھی ہے تو سب سے بہترین شخص سے ہو لیکن کیا کرنا ہوگا اس کو فرمایا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے مال دیا ہے علم دیا ہے یہ مالدار عالم سب سے افضل مقام پر ہے سب سے بہترین مقام پر ہے شرط کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے علم دیا ہے ان دونوں کے تئیں اللہ کا تقوی پیدا کرے متقی و اللہ سے ڈرنے والا ہو اپنے مال اور اپنے علم کو لے کر اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اسی طریقے سے یسیلو فیہ رحمہو اور رشتداروں کی حقوق ادا کرے اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کے فیملی میں کوئی پریشان ہے اس کے دکھ درنے کام آئے کوئی بیمار ہے اس کا علاج کر آئے کوئی بھوکھا ہے اس کا کھانا کھلائے خاص طور سے جو اس کے رشتدار لوگ ہیں اسے تو سب کو دیکھنا چاہیے اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے لیکن بالخصوص اس کی فیملی میں یا اس کے رشتداروں میں چاہے دور کے رشتدار ہی کیوں نہ ہو اس کے کمبہ قبیلے میں اگر کوئی بیمار ہے اور اس قبیلے میں کوئی مالدار آدمی ہے اور وہ دکھی ہے اس کی دکھ دور نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی کوتا ہی اس مالدار آدمی کی اللہ نے اس فیملی میں ایک مالدار آدمی رکھا اور وہ شخص اس کے لئے کچھ نہیں کر رہا ہے تو دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے رشداروں پر نگاہ رکھے کہاں کس کو ضرورت ہے اس کا خیال لکھے اور تیسری چیز کیا ہے وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا اور اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں وہ ادا کرے جسا زکاة کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے حج کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جو مالی حقوق رکھے ہیں ان کو بھی پورا کرے تو اگر کوئی شخص مالدار ہے اور عالم ہے وہ تین چیزیں پوری کرتا ہے اپنے مال اور علم لے کر اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے یعنی دوسرے گناہوں میں نہیں پڑا ہوا ہے دوسرا کوئی کرائم نہیں اس نے کیا ہے یعنی متقی ہے اب یہ چیز کی ایک تو متقی ہو پلس کیا کیا چیز ایڈ ہونی چاہے اس کے ساتھ کہ وہ رشداروں کے حقوق ادا کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو مالی فرائز اس پر لاغو کیے ہیں اس پر آیت کیے ہیں اس کو پورا کرے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں اللہ کے فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے مقام پر ہے سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو مالدار ہے پلس عالم ہے اچھا یہیں سے ایک بات کلیر ہو جاتی ہے جو لوگ براہ وجہ پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ ایک عالم کو مالدار نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے سماج میں اس بچارے کو ایک فقیر کی طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے سمجھتے کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں جانا چاہیے پیسہ گیا تو یہ تقوی سے باہر ہو جائے گا یعنی یہ عالم رہی نہیں جائے گا تو نیک آدمی کا تصور کیا ہے کہ وہ بھوکا مرے دردر کی ٹھوکرے کھا تکھرے جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم بھی ہے اور پیسہ بھی ہے سب سے ایک کلاس کا آدمی ہے سب سے اونچ آدمی ہے سب سے بڑا آدمی ہے اس لئے کوشش ہونی چاہیے خاص طور سے آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں تو اگر ایک آلم صحیح ڈھنگ سے اپنے علم سے قوم ملت کی آبیاری کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے پرانے زمانے میں کیا مسئلہ تھا سب کھانے کا مسئلہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں زندہ رہنے کے لئے کھانا پیٹ کا مسئلہ بہت بڑا تھا اب پرانے زمانے میں دیکھیں رہائش کا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا کئی بھی چھپٹ ڈال دیا آپ کا گھر تیار ہو گیا پرانے زمانے میں ٹریبلنگ کا بھی بہت بڑا خرچہ نہیں تھا گدہ کھرین لیا اونٹ کھرین لیا کیسا ختم ہے ٹریبلنگ کا خرچہ ختم ہو گیا پرانے زمانے میں علاج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا میڈیکل کوئی خرچ نہیں تھا وہ ہر ایریے میں کوئی حکیم ہوا کرتا تھا کچھ مسئلہ ہوا بلائے اس کو وہ ادھر 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 بہت کیا جو ہوا زندہ رہا تو زندہ رہے تو مر گیا یعنی جو بھی ٹریٹمنٹ ہونا ہے وہ چاہے بہت کا بادشاہ ہو چاہے گریب ہو سب کو یکسا علاج ملتا تھا وہ مولے کا حکیم اس کا علاج کرتا تھا یا تو زندہ رہتا تھا یا مر جاتا تھا لیکن خرچہ نہیں بڑتا تھا اور آج میڈیکل کا خرچہ کیسا بھی کمر ٹوٹ جائے گی اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے فری میں ساری تعلیم ہوتی تھی بچوں میں فری میں ساری تعلیم ہوتی تھی آج بچوں کی فیس کا خرچہ ہے اس کے علاوہ گھاروں میں جو مینٹرنس کا خرچہ ہے وہ نہیں ہوتا تھا پہلے لائٹ کا بیل پانی کا بیل اے سی کا بیل انٹرنیٹ کا بیل کیبل کا بیل کتنے سارے خرچے مطلب گھر میں جڑی ہوئی ہیں آج لوگ سمجھتے ہیں گریب کا مطلب ہے کہ اس کے گھر پر راشن پہنچا دو اس کی ساری گریبی دور ہوگی ابھی لوگ ڈاون میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بچارے گریڑا رہتے ہیں کہ ہم کو روم کا کرائے کا پیسہ دے دو کہ نہیں نہیں پیسہ نہیں دیں گے آپ کو راشن نہیں دیں گے تو یہ حالت ہے بتائیے آج آپ کسی گھر میں جائے دیکھے دیکھ لیں مشکل سے پانچ چھے ہزار میں اس کا راشن کھل ہو جاتا گھر کا بھر جاتا مہینے کا راشن اور گھر کا کرائے کتنا ہے صرف کرائے دس ہزار بارہ ہزار اور راشن بھرتا ہے پانچ ہزار میں کرایا دس ہزار پلس بچوں کی فیس اگر پانچ چھے بچے ہیں تو حدیث میں ہے نا کہ زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی گھو پانچ چھے بچے ہوگی فیس بھرتے بھرتے مر جائے گا تو گھر کا کرایا بھرے فیس بھرے اور کہیں آنا جانا ہے تو گدہ گھوڑے کی سواری نہیں ہے بیٹھ کے چل دیا آٹھوں کرے گا ٹرین پہ جائے گا میٹرو پہ جائے گا پیسہ دینا بڑے گا اس کو یعنی ٹریولنگ بھی آسان نہیں ہے بگر پیسے کرنے ٹریول کر سکتا ہے نہ بچوں کو بڑھا سکتا ہے اور سب سے بڑی مار پڑتی ہے سب سے بڑی مشکل آتی ہے جب بیمار ہو جاتا ہے چھوٹی بوٹی بیماری ہوئی تو اس میں بھی اچھا خاصا پیسہ چڑھاتا بھئی پرانے زمانے میں ہر ایریے میں جو حکیم ہوتا تھا چھوٹا موٹا کچھ ہوتا تھا بلکہ پرانے زیادہ دور مجھ جائیے گاہوں میں دیکھیں آپ 20-25 سال پہلے ہر گاہ میں کوئی ہڈڈی بٹھانے والا ہوتا تھا کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی ہر گاہ میں ایک دو لوگ رہتے تھے کوئی خطنا کرنے والا ہوتا تھا یہ لوگ بہت زیادہ چارج نہیں کرتے تھے اکثر تو فری میں کرتے تھے یعنی میڈیکل سرویس بھی فری تھی پہلے پرانے جوانے میں پیسہ ہوسا نہیں لیتے تھے لوگ لیکن آج فری نہیں ہے چھوٹی موٹی بیماری بچے خاص ہے اور بڑی بیماری آگی تب تب ایک پوری دنیا بسی بھی ہے لوٹے رہوں کی آپ کا گھر بہت زندگی پر جتنا کمائے سب لوٹ جائے گا اگر بڑی بیماری میں آپ فز گئے پوری زندگی کی کمائی دعو پر لگ جائے گی سب ختم ہو جائے گی آنفان تو برحال اس ماحول میں بھی اگر آپ کہیں کہ پیسہ نہیں چاہیے تو بہت بڑی بھول ہے اس دور میں جہاں سانسیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ مسئلہ صرف پیٹ کا نہیں ہے گھر کے قرائے کا ہے ٹریولنگ کا خرچہ ہے علاج کا خرچہ ہے بچوں کی فیز کا خرچہ ہے گھر کے منٹرنس کا خرچہ ہے اس دور میں آپ کہیں کہ بگر پیسے کے یعنی سب کھانے پر کسی کے کجارہ ہو جائے بھائی کسی کا گھر تو جانے دے یہ اللہ کا گھر ہے مسجد اس میں بگر پیسے کے نکال لو مسجد تو جانوں میں پرانے دیوانے مسجدوں میں کوئی خرچہ ہوتا تھا کھمبہ گھڑا کیا چھپا لازا مسجد تھیا کوئی خرچہ نہیں مسجد میں لیکن آج اللہ کا گھر بھی نہیں چل سکتا آباد ہو سکتا اگر اس پہ خرچ نہ ہو آج اللہ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں لائٹ کبیل کا خرچہ ایسی کبیل ہے پانی کے بل ہے اور بہت سارے خرچیں بلکہ امام بھی پھر میں نہیں ملا موزن بھی پھر میں نہیں ملا تو ہر جگہ یہ اللہ کا گھر بگر پیسے کے نہیں چل سکتا ایک گریب کا گھر کیسے چلے گا جی ایک مولوی کا گھر کیسے چلے گا مسجد بگر پیسے کے نہیں چلے گا اور مولوی کا گھر کیسے چلے گا بہر حال یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب سے بہترین درجے پر وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے پلس مال دیا ہے علم بھی ہے اور مال ہے سب سے پہترین آپ جانتے ہیں کہ ایمہ محدثین میں سب سے بڑے محدث کون ہیں آپ لوگوں سے کوئی نام بتا سکتا ہے سب سے بڑے محدث کون ہیں اب تک جتنے محدثین پیدا ہوئے علماء پیدا ہوئے اس میں سب سے بڑے محدث کون ہیں کسی کے نام معلوم ہے ان کے اببہ بہت مالدار تھے یہ صحیح بخاری پھر ہی نہیں آگئی ہے بہت پیسہ تھا ان کے پاس بہت اچھا خاصا پیسہ انویسٹ کیا ہے تب جا کے یہ صحیح بخاری ہمارے سامنے آئی ہے یہ کسی فقیر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کسی گریب کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے پوری دنیا گھومے ٹریول کیے اپنے ذاتی پیسے سے اور ذاتی پیسہ بھی کبھی کبھی ختم ہو گیا بھوکے فاقع کیے تب جا کے یہ کتاب ہمارے پاس اپنے باپ کی دولت اچھا خاصا لگائے وہ اپنے اببہ کی اچھے خاصی دولت لگا دیئے پندرہ سولہ سال میں جا گئی یہ کتاب تھا ایر وی آج پوری دنیا پر قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب ہے تو اس کے پیسے پیسہ لگا ہے اللہ نے اس میں کہا نا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور علم دیا سب سے بڑے مقام پر امام مخاری سب سے بڑے مقام پر محدثین میں سب سے بڑے مقام پر ان کی کتاب سب سے بڑے مقام پر اس کے پیشے ان کا علم ان کا مال ہے دونوں تو یہ پہلی قسم بتائی گئی کہ جس کو اللہ نے علم دیا اور مال دیا وہ نمبر ون پر ہے تو آج بھی اگر کوئی نمبر ون پر بننا چاہتا ہے تو پیسہ بھی اچھا کمائے اور علم بھی ہاں سے اچھا عالم سے میں مراد یہ نہیں کہ مدرسے میں جا کے پڑے یہ مراد نہیں ہے علم کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ مدرسے میں نہیں پڑیں لیکن آپ علماء کی صحبت اتیار کریں مسجدوں میں حاضرت ہیں جمعہ کا خطبہ سنیں آپ علماء کا در سنیں آپ کے پاس دین کی بنیادی معلومات ہوگی تو آپ بھی سمجھیں اس ایک کلاس میں آگئے کوئی ضرور نہیں کہ ساند لے کے سرٹیفیکٹ لے کے دوڑیں تب آپ کہیں گے کالی میں ٹھیک ہے وہ ایک عالم سے مطلب وہ ہے لیکن اس حدیث میں اس سے مراد جو علم کا اس سے مراد وہ نہیں یہ مدرسے میں پڑتا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو دین کی جانکاری رکھتا ہے دین کی بنیادی چیزوں کو جانکاری رکھتا ہے چاہے اس نے مدرسے میں قدم بھی نہ رکھا تو یہ ہے تو جس کے پاس پیسہ ہے اور دین کی معلومات ہے علم ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے آگے فرمایا کہ دوسری قسم کی ہے دوسری قسم ان لوگوں کی وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزَقُهُ مَالًا اللہ نے فرماتے ہیں دوسری نمبر پر وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا آج اسے لوگوں کی اکثریت ہے کہ علم ہے لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے اللہ کے فرماتے ہیں يَقُول لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَأَمِلْتُ بِعَامَلِ فُولًا فَوَ بِنِيَتِ وہ عالم کیا کہتا بچارہ وہ کہا پیسہ ہو سنی وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسہ بھی دیا ہوتا تو میں بھی فلاں مالدار کی طرح سے ایسا کرتا یعنی کوئی حج پہ جا رہا اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی حج پہ جاتا تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہو سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی حج پہ جاتا یا کوئی مالدار آدمی ہے اس کے پاس پیسہ دیکھتا ہے کہ یہ غریبوں کی مدد کر رہا تو سوچتا ہے ایک علم اس کے پاس حلم ہے وہ جانتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا چاہیے لیکن پیسہ نہیں تو کہاں سے مدد کرے تو وہ کیا سوچے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اس گریب کی مدد کرتا میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں حج کرتا میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں مزی بنواتا میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی مدرسے میں اتنا دیتا تو اللہ ایکنے فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی نیت ہی پر اللہ تعالیٰ سواب دے دیگا یعنی ایک عالم اگر آہیں بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت پر وہ مالدار کا سواب دے دیتا اس کو اور آگے کہا حدیث میں کی فَعَجْرُهُمَا سَوَاُن ان دونوں کا جو عجر ہے وہ برابر اللہ دے گا یعنی ایک مالدار فلسالم اور ایک عالم لیکن مالدار نہیں لیکن سوچ اس کی اچھی پلان ہے اس کا ارادہ ہے عزم ہے کہ کل کو پیسہ ملے گا میں بھی ایسے کروں گا پکا پلانو ایسے نہیں ایسے زبان سے کہے واقعی اس کے دل کے اندر سے آواز نکلے واقعی جو ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور دل سے وہ یہ سوچے پلان کرے کہ اگر میرے پاس پیسہ آیا تو میں بھی حج کروں گا میرے پاس پیسہ آیا تو میں بھی مزید بناؤں گا اتنا صرف سوچ لے تو اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مزید بنانے کا سواب دے دے گا اللہ تعالیٰ اسے حج کا سواب دے دے گا اس لئے کم سے کم سوچ اچھی ہونے چاہیے ارادہ اچھا ہونے چاہیے نیت ہماری درست ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ اسی نیت ہی پاس سواب دے گا اگر نیت خالص ہے تو آگے تیسری چیز ایسا شخص کی اللہ رب العالمین نے رزق اللہ مالا ولم یرزق علمن تیسری چیز اللہ نے مال دیا پیسہ بہت ہے لیکن ولم یرزق علمن لیکن اس بدنسیق کے پاس علم نہیں ہے اور جمعہ میں سب سے لیٹ میں آتا ہے مسجد میں درست ہوتا بھاگ لیتا ہے سلام پھیر کے کسی پروگرام میں نہیں بڑھتا میں مدرسے میں تو پڑھانی تو مدرسے میں نہیں بڑھا تو کم سے کم جمعہ میں تو بیٹھنا چاہیے مسجد میں درست ہو رہا اس میں بیٹھنا چاہیے کسی پروگرام میں جانا چاہیے علماء کے بیان سننا چاہیے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے دو تین مسئلے پوچھنا چاہیے اتنا تو کرنا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کرتا وہ پیسہ بہت ہے تو فرمایا فَهُوَ يَخْبِتُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ تو اپنے مال میں بغیر علم کے تصرف کرتا ہے یعنی اپنے مال کو لے کر جو ڈیسیزن لیتا ہے وہ بغیر علم کے شرح علم کے دنیاوی علم میں تو بہت مہر ہوگا کوئی بیجنس کا کورس کیا ہوگا بہت بڑا تاجر ہوگا بہت کچھ ہوگا بہت بڑا جانکار ہوگا بیجنس کے معاملے میں لیکن یہاں دینی علم کی بات ہو رہی ہے بغیر علم وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے علم کے بغیر اس کو کچھ نہیں پتا ہے کون تیارت حلال ہے کون تیارت حرام ہے کہاں سود ہے کہاں سود نہیں ہے کہاں پیسہ لگانا چاہیے کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے کون زیادہ مستحق ہے کون کم مستحق ہے کچھ نہیں پتا اس کو جہاں مرضی کسی کو دے دیا کسی کو محروم کر دیا جہاں چاہاں اٹھا دیا ابھی دیکھیں آپ اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی پیسہ مانگتا ہے بہت معمولی رقم ملتا ہے اور دنیا بنانے کے لیے کوئی چندہ کرنے مالا آ گیا تو لوگ لات دیتے ہیں اس کو تو یہ جاہل لوگ کا کام ہے مال تو ہے ان کے پاس لیکن علم نہیں ان کے پاس لات دیں گے اس کو وہ چمک دمک کی بات کر رہا نا اس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے جیسے بالکل نہیں معلوم کہاں پہ مال خرچ کرنا چاہیے شادیوں میں دو دو تین دن ٹرول خرچ کر دے گا اپنے بچوں کی شادیوں میں لیکن کسی قریب کی مدد کرنی ہوگی خاص سے طلبہ کی وہاں پہ ایک روپے نہیں نکل گا صحیح بخاری کی حدیث ہے نا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے علم بھی دیا مال ہے غنیمت میں خمس اللہ کے رسول کا تھا ایک بٹا پانچ ایک بٹا پانچ اللہ کے رسول کا حصہ ہوتا تھا اس کے علاوہ جو بادشاہ لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ کتنا حدیار نبی کے گھر پر پہنچاتے تھے صحابہ اکرام جو کہتے تھے کہ ہماری جان چلی جائے ہمیں منظور ہے لیکن نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا نہ چھوئے وہ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو مہنہ چھولا نہ جلے آج چھوٹا موٹا کوئی عالم ہو اس کی فین فالوئنگ ہو تو اس پر کوئی آفت آ جائے سب بھی لگائے کے کھڑے جاتے اس کی مدد کیلئے تو ہماری نبی کے لئے کھڑے وانے والا نہیں تھے سب کھڑے ہوتے تھے سب پیسے دیتے تھے اور خود اللہ کے رسول کے پاس بھی پیسے آتے تھے لیکن یہ سارا پیسہ اللہ کے رسول اٹھا کے دوسروں میں لگاتے تھے پیسے بہت آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا پیسہ اٹھا کے دوسروں کی مدد میں لگا دیتے تھے خاص طور سے صفحہ کے طلبہ صفحہ جو اللہ کے مدرسہ تو اس میں جو پڑھتے تھے بچے ان پر پیسہ خرچا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تھے یعنی جو خمس تھا ایک بڑا پانچ حصہ نبی کا ہوتا تھا جب نبی کا حصہ لگا تو غلام آئے غلام اس دور کی ایک بہت بڑی دولت ہے یعنی وہ پیسوں سے باقیدہ خریدے آتے تو ایک مال میں شمار ہوتا تھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جگہ سے کہ اببہ ہمیں ایک غلام دے دو کام کاج کرنے میں بہت دکت ہوتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا ابھی جو صفحہ کے بچے ہیں پڑنے والے جو طلبہ ہیں جو علماء ہیں ان کے لئے بہت سارا انتظام کرنا باقی ہے تمہیں کہاں سے دے دو اب بتائیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اببہ سے صدقے کا پیسہ مانگنے نہیں آئی تھی کوئی زکاة کا پیسہ نہیں تھا کیونکہ اہلِ بیت پر زکاة حرام ہے اہلِ بیت زکاة صدقہ کھائی نہیں سکتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیسہ ہے جو اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا طلبہ پر لگا دیا طلبہ پر خرچہ کیا تو یہ ہوتا ہے کہ جب مال کے ساتھ علم آتا ہے تو ایک عالم ڈیسیزن لیتا ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ نے پیسہ دیا ہے کیا اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ کرو دو تین کروڑ پیا یا کسی مزی میں لگا دو یا کسی مدرسے میں لگا دو اس کو اللہ تعالیٰ یہ قوت ہے فیصلہ دیتا ہے کہ کہاں مال لگانا چاہیے لیکن جو جاہل مالدار ہوتا ہے وہ تو بیٹیوں کی شادیوں میں لڑکیوں کی شادیوں میں اڑھائے گا کوئی مولوی پہنچ گیا مانگنے کے لیے مدرسے کے لیے تو موہ بنائے گا اس کو زلیل کرے گا اس کو بھگا دے گا اور کوئی خورافاتی شخص آگیا چندہ کرنے کے لیے تو اس کو لدھ دے گا آپ سوچیں اسی ممبئی میں ایسے سے بے وکوف ہو گئے دس دس لاکھ اٹھا کے دے گا خورافاتیوں کو اور کوئی مولوی پہنچ گیا تو رونے رکھتے تو یہ سب اسی حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس تو فرمایا اپنے مال کو لے کر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور اپنے رشتہ داروں پر بھی کرم نہیں کرتا اپنے رشتہ داروں وہ سوتا ہے کہ میں کیوں جاؤں مرنے دو لیکن جو علم ہوتا ہے وہ ہمدردی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور آگے کہا وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقَّنَا اور اللہ کا حق بھی ردائیں کرتا ہے زکاة اور اسی طرح سے حج وغیرہ اس کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے آگے کہا میں بات ختم کرتا ہوں چوتھی چیز تیسری قسم ہوئی چوتھی قسم ہے تو کہا یہ سب سے خبیص درجہ میں یہ شخص ہے اور آگے کہا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا چوتھی قسم ایسے بننصیب لوگوں کی ہے جن کو نہ اللہ نے مال دیا ہے نہ علم دیا ہے جاہل فقیر نہ مال ہے نہ علم ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ کبھی مسجد میں آتا نہ کسی کی تقریر سنتا نہ جمعہ کا خدبہ سنتا پیڑ بھی نہیں بھر رہا ہے اور علم سے بھی اپنے آپ کو آراثہ نہیں کر رہا ہے کچھ نہیں اس کے پاس اس کا حل کیا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح کرتا فلاں سے مراد کون ہے وہ عالم مالدار نہیں ہے وہ جاہل مالدار ہے یعنی ایک جاہل شخص ہے نہ اس کے پاس علم نہ مال ہے وہ خواب کیا دیکھتا ہے عرض کیا پلتا ہے میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں بھی کسی کی بینڈ بجاؤں گا میں بھی کسی کو ماروں گا میں بھی جا کے فلمیں دیکھوں گا میرے پاس پیسہ آ جائے تو میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں بھی جا کے ادھر اڑھاؤں گا میں بھی فضل کھرچی کروں گا وہ یہ سوچتا ہے یعنی اس کے پاس علم بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے لیکن سوچ کیا ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں بھی برائی کروں گا تو فرمایا اس کو اس کی نیت کے مطابق گناہی ملے گا تو یہ سب سے بدلسیب آرے ہیں کہ ایک تو فقیر ہے اور اوپر سے جاہل ہے اور دل میں آرزو پالے ہوئے کہ میرے پاس پیسہ تو میں برائی کروں گا تو اس کو برائی مل رہی ہے یہ مرے گا تو گناہ لدہ ہوگا اس کے سر پر جب کس نے کیا نہیں وہ عالم کو دیکھیں آپ جو مالدار نہیں ہے وہ پلان کرتا ہے کہ علم آئے گا تو میں اچھے کام کروں گا تو اللہ تعالی اس کا عجر دے گا اور یہ جاہل اور فقیر یہ پلان کرتا ہے کہ اگر مال آئے تو میں سرکشی کروں گا تو سرکشی کا گناہ اس کو ملے گا گرچہ اس نے سرکشی نہیں تو یہ چارے قسم کے لوگ جن کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث میں ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے ان کی تشیر رکھی ہے اللہ تعالی سے دعا کر لکھا ہم سب کو اچھے لوگوں میں شاملی کریں بری لوگوں سے دور رکھیں آمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن